اب میں عزت معاب جناب حاجی حیدر حلی صاحب برہ بطرہ سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے مفید تأثورات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اہل محفیل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار اہل محفیل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار آپ کے پندو نسائے کا ہمیں ہے انتظار فل یا تفضل مشکورہ حاجی حیدر حلی صاحب برہ بطرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرین محفیل میں آپ سے مقادی ہو کر کے بہت ہی اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھ رہا ہوں آرہ کے لئے یہ باعث فقر ہے کہ ہم اس طرح کی محفیل میں آج حاضر ہیں آج شروع سے میں نے اس پروگرام کو دیکھا اور بچوں میں جو ٹیلنٹ اور جو ویسٹر لٹی جس کو کہتے ہیں کہ وان ان آل بچوں نے انگلیش میں بھی عربی میں بھی اردو میں بھی یہاں تک بھوچپوری میں بھی چیزوں کو سامنے پریجنٹ کیا ہے پروجیکٹ کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور جس طرح سے مدرسہ آج جس مقام پہ ہے یہ پورے آرہ واسیوں کے لئے آرہ شہر کے لوگوں کے لئے ایک ایک ایگزامپل ہے اور سب سے بڑی بات جو اس کے جمعہ داران ہیں جو اس کو اس اسٹریج پہ لیا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور اس مقام پہ جو لائے ہیں اس میں ان کی کافی محنت مال و دولت خرچ ہے اللہ تعالیٰ شہر میری دعا ہے کہ تمام لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس مور تابون کریں اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور بھی آگے کریں بچوں کی ترقی ہو اور ساتھ میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خواتین اور بچیوں کے لئے بھی کچھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اگر یہ پوائنٹ آتا ہے تو اس میں بڑی مجبوطی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ ہمارا سماج تب تک ادورہ ہے جب تک خواتین اور بچیاں ہمارے ساتھ چھانا بچانا آگے نہ بڑھیں اس لئے بچوں کے ساتھ خواتین اور لڑکیوں کو بھی ایک ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہے تب ہی ہمارا سماج تب ہی ہمارا مواشرہ آگے بڑھ سکتا ہے باقی اس پروگرام کے لئے میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں اور مستقبل میں امید کرتا ہوں کہ دین دونی رات چوگنی یہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ ایسے ہی ترقی کرتا رہے گا اسلام علیکم شکران فرزاکم اللہ خیر وحسن الجزا